اسلام علیکم ایوریون کیا حال ہے سب کا امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج پھر سے ہم حاضر ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ جو ہے سلفر ڈائیکسائیڈ ہم آج سیکھیں گے سلفر ڈائیکسائیڈ کے سورسز یعنی ذرائع ان کے پروپرٹیز یعنی خصوصیات اور اس کے ساتھ آپ سیکھیں گے ان کے اثرات کے بارے میں تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلے ہم سیکھیں گے سلفر ڈائیکسائیڈ سے کیا مراد ہے ڈائی منز ٹو آکسائیڈ منز آکسیجن یعنی ایک ایسا کمپاؤن جس میں سلفر اور دو آکسیجن ایٹمز موجود ہو ایسے کمپاؤن کو ہم کہتے ہیں سلفر ڈائیکسائیڈ سلفر ڈائیکسائیڈ جو ہے عموماً گیس کی حالت میں موجود ہوتی ہے فضاء میں اب آپ سیکھیں گے سلفر ڈائیکسائیڈ کے ذرائع کے حوالے سے کہاں سے یہ گیس بنتی ہے جب بھی ایسے اندن جس میں سلفر موجود ہو اسے جلایا جاتا ہے تو ماحول کے اندر جو ہے سلفر ڈائیکسائیڈ بن جاتی ہے اندن کی اگر ہم بات کرے تو اس میں ہم کوئلے کی تیل کی اور جہاں تیل کے بچیوں کے اندر تیل جل رہی ہوتی ہے اس طرح ان کے دوئے کے اندر سلفر موجود ہوتی ہے سلفر بعد میں ہوا کے آکسیجن کے ساتھ مل کر سلفر ڈائیکسائیڈ بنا لیتی ہے اور اس طرح سے ماحول پولیوٹیڈ ہو جاتی ہے یہ جو ہے کارخانوں کے دوئے میں موجود ہوتی ہے اس کے علاوہ جہاں پاور سٹیشنز ہوتی ہیں وہاں بھی سلفر ڈائیکسائیڈ خارج ہوتی رہتی ہے داتوں کے کارخانوں میں اور جہاں آرٹیفیشل فرٹلائزرز بنائے جاتے ہیں ان فیکٹریز میں سلفر ڈائیکسائیڈ جو ہے بن رہی ہوتی ہے اب نیکسٹ آپ سکھیں گے سلفر ڈائیکسائیڈ کے خصوصیات کے حوالے سے یعنی پروپٹیز یہ ایک باری کیس ہے یہ جو ہے کلر لیس ہوتی ہیں یعنی بغیر کلر کے ہوتے ہیں پنجن سمیل رکھتے ہیں ناک کو چھپنے والی اس کی سمیل ہوتی ہے اور اس کے اثرات کیا ہیں جہاں سے سلفر ڈائیکسائیڈ خارج ہو رہی ہوتی ہے وہاں سے سلفر ڈائیکسائیڈ ماحول میں جا کر انوائرمنٹ کو پولیوٹیٹ کرتے ہیں اور اگر اسی دوران بارش ہو جائے جہاں بھی سلفر ڈائیکسائیڈ کی مقدار زیادہ ہوگی تو وہاں سلفر ڈائیکسائیڈ بارش کے پانی کے ساتھ مل کر سلفیورک ایسیڈ بنائے گی جن کو ہم بات میں نام دیں گے ایسیڈ رین کا یعنی سلفر ڈائیکسائیڈ ایسیڈ رین کی وجہ بنتی ہے ایسیڈ رین کو بعد میں ڈیفائن کیا جائے گا اگلے ویڈیوز میں انشاءاللہ آپ وہ ڈیٹیل سے دیکھ لیجئے گا اگر انسان جو ہے ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں سب سے زیادہ مقدار میں سلفر ڈائیکسائیڈ وہ سانس کے ذریعے سے اندر لے رہے ہوتے ہیں تو گلے میں جلن ہو جاتی ہیں نوس میں اور ہوا میں جو ہے ایک خاص قسم کی ڈسٹربینس ہمیں محسوس ہوتی ہے تو یہ جو ہے سانس کی بیماریوں میں ہمیں مبتلا کر سکتے ہیں سلفر ڈائیکسائیڈ اگر زیادہ میں خطار میں ماحول میں موجود ہوتا اور نیمونیا کی وجہ بنتی ہے نیمونیا جو ہے ایک خاص قسم کی انفیکشن ہوتی ہے جس میں گلے میں خراش ہوتا ہے سانس میں دقت پیدا ہوتی ہے سانس لینے میں اور اس کے علاوہ سر میں درد رہتا ہے بخار رہتی ہے انسان کو تو اس کنڈیشن کو اوورال ہم نام دیں گے نیمونیا کا اس کے علاوہ کیونکہ سانس جو ہے ڈائریکلی ہمارے لنگس میں چلے جاتے ہیں آکسیجن جب ہم گنچ رہے ہوتے ہیں ماحول سے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو لنگس ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے یعنی لنگس کے جو خلیے ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور دیرے دیرے سے ہمیں پیپڑوں کا کینسر ہو جاتا ہے یعنی لنگس کینسر پودو پر اس کے کیا اثرات ہے پودو کے بارے میں آپ نے پہلے سے سیکھا ہے کلورو پلاسٹ ہوتے ہیں ان کے اندر جو فوٹو سنتیس کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو پودو کے کلورو پلاسٹ کو ڈیمیج کریں گے جہاں بھی سلفر ڈائیکسیجن زیادہ مقدار میں موجود ہو وہاں پودے گروہ نہیں کر پائیں گے نیکسٹ جو ٹوپک ہماری ہوگی وہ ہوگی آکسائرز آف نائٹروجن کے حوالے سے اس کے اندر پھر آپ دوبارہ اسی طرح سے سیکھیں گے ان کے سورسس پروپٹیز اینڈ ایفیٹس تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اپنے پیاروں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ